بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی اسلامیک ایڈوائزر میں آپ کو خوش آمدید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا حدیث عمر بن عبان سے روایت کی گئی ہے انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو لانے کے لئے بھیج دیا اور میرے ساتھ کچھ گر سوار اور کچھ پیادے تھے چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹے ہوئے تھے میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں امیر نے آپ کو بلایا ہے فرمایا امیر کون ہے میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف فرمایا اللہ تعالی اس کو زلیل کرے تمہارے امیر نے سرکشی بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے لہذا اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے فرمایا جی ہاں حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں بھرا بھلا کہتا اور بدعائیں دیتا ہے فرمایا جی ہاں یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افضائی کی ہے اور اللہ کے دوستوں کو زلیل کیا ہے حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بولایا فرمایا نہیں معلوم حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں فرمایا تو اس کا اہل نہیں حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی ان کو جانے دو جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے گھندے پر دو شیر دیکھے جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو درجہ زیل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم اللہ افتتحت و باللہ ختمت و به آمنت بسم اللہ اصبحت و على اللہ توکلت بسم اللہ على قلبي و نفسی بسم اللہ على اقل و ذہنی بسم اللہ على اہلی و مالی بسم اللہ على ما اعطانی ربی بسم اللہ الشافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الوافی بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض بسم اللہ و لا في السماء بسم اللہ و هو السميع العليم بسم اللہ بسم اللہ بخیرک من خیرک اللذی لا يعطیه غیرک عز جارک وجل ثناؤک و لا الہ غیرک اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر كل سلطان و من شر كل شيطان مريد و من شر كل جبار عنيد و من شر كل قضاء سوء و من شر كل دابت انت آخذ بناصیتها ان ربی على شراط مستقیم و انت على كل شيء حفیظ ان ولي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحین اللہم انی استجیر بک و احتجب بک من كل شيء خلقت و احترس بک من جميع خلقك و كل ما فرأت وبرأت و احترس بک منهم و افوض امري اليک و اقدم بين يدي في يومي هذا و ليلتي هذه و ساعتي هذه و شهري هذا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ شمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ شمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ شَمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ شَمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ شمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة والولو العلم قائما بالغسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَيَنْا تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَّهِ تَوَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَظِيمِ